انڈیا ٹی وی کے سمباد اتر پردیش کے ایک اور سطر میں آپ سب کا بہت بہت سپاگت ہے اور اب بات ہم کریں گے کہ آخر بھارت میں اس وقت سب سے جٹل اور الجھے ہوئے مدے رام مندر کے بارے میں جو پہل ہو رہی ہے وہ کیا کسی سرے چڑپ آئیں اتر پردیش میں یوگی سرکار آئی کہ اندر میں مودی سرکار پہلے سے تھی لوگوں کو لگا کہ یہ مدہ شاید اس سرکار میں سب سے بہتر طریقے سے سلجھایا جا سکتا ہے اس کے بعد بہت سی پہل بھی ہوئی آپ نے دیکھا شریشی دیوی شنکر جیسے ایک دھرم کے جانکار اور ہندو دھرم کے جانے مانے گروہ وہ سامنے آئے انہوں نے کچھ مسلم دھرم گروہوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک پورمولا سجھانے کی کوشش کہ بہرحال اس کا کوئی نتیزہ نکل نہیں پایا لیکن اس بیچ ہوا کیا تھا یہ بات آگے بڑھنے سے آخر روک کون رہا ہے کیا کوئی ایک ایسا ورک بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ اس معاملے کا سمادھان عدالت کے باہر نکلے اور اگر عدالت کے باہر اس کا کوئی سمادھان ہونا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے ہم بات کریں گے اسی وشے پر ہمارے ساتھ تین مہمانے میں چاہوں گا آپ لوگ زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں بولانا محمود بدنی صاحب آل انڈیا مسلم پسل لاو بوٹ کی سینئر ویمبر ہے مہند دھرمداز جی آپ برسوں سے رام مندر کے مددے سے جڑے ہوئے ہیں رام مندر کے لیے عدالتی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں اور خالد عشید فرنگی مہلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ تینوں کا سر تو سوال ہمارے سامنے صاف ہے مندر مسلمان کیا ملے گا کوئی سمادھان مدنی صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ سلمان ندبی صاحب کے ساتھ مل کر شریشی دیوشنکر نے ایک کوشش کرنے کی تحل کی تھی اور اس کے بعد جب وہ بینگلور پہ ان سے جا کر کہ ملے گی اس میں ایک فارمولا دیا گیا تھا کہ مسجد جو ہے شفٹ کی جا سکتی کہیں اور اسی گنجائش ہے اسلام میں ندبی صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے تھے اور مسجد جو ہے تھوڑی دوری پر ایک بڑی جگہ پر بنائی جا سکتی ہے یونیورسٹی بنائی جا یہ فارمولا دا سب نے دیکھا اس کے اگلے دن آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ کہے کہ ایک بڑی میٹنگ تھی حیدر آباد میں اور آپ بھی وہاں پر تھے وہاں پر اس فارمولے کو تار تار کر دیا گیا اور یہ میسج دیا گیا کہ یہ مسلمانوں میں پھوچ ڈالنے کی ایک کوشش ہے آپ وہاں تھے اور سلمان ندبی نے کہا کہ میرے ساتھ بےورمتی بھی کی گئی بدتمیزی کی گئی کیا پہلے سے تیہ تھا کہ یہ فارمولا کسی کو پسند نہیں ہے دیکھئے پرسنل آبورٹ کی میٹنگ میں کیا ہوا کس طرح ہوا اس کے اوپر میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا یہ ایشو بہت جتل ہے اور بڑا پرانا ہے نیا نہیں ہے اس کو بلیک این وائٹ میں ساف ساف کہنا کافی مشکل ہے لیکن یہ کہنا بھی اچت نہیں ہے کہ مولانا سلمان ندبی صاحب کی بےورمتی کی گئی ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ اور ازیوم کر لیا جاتا ہے میں یہ کلریفائی کرلوں پہلے کیونکہ ایسا بھی اس وقت آئی تھی بات کہ شاید آپ اس حق میں تھے کہ ان کی بات سن تو لو نہیں وہ بات ہوئی ہے ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اپنی بات کہہ رہے تھے بیچ میں کوئی ممبر بولے تو میں نے ایک بات کہی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنی بات کہنے نہیں دی گئی ایسا بھی نہیں ہے کہیں انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے سب بات کہی وہاں اب مدبیت تو ہوتے ہیں اور یہ مدبیت تو زندگی کی علامت ہے پہچان تو ایسا تو اس کو اس رنگ میں نہیں دیکھا جانا چاہیے چلیح اب میں یہ تو ایک گھٹنا تھی لیکن جو سمادھان سجھایا جا رہا ہے کیا وہ پریکٹیکل ہے کی بندر مہا بن جائے اس بھومی پر جس کو لے کر بباد ہے اور مسجد کہیں اور بن جائے دیکھیں میں نے یہی کہا کہ اس کو بلیک ان وائٹ میں کہنا کافی مشکل ہے کانچی کاما کوٹی کے شنکر اچاریہ جی نے مولانا علیمیہ صاحب نے اور لوگوں نے ایک زمانے میں کافی کوشش کی تھی کہ یہ مدہ جو ہے یا یہ جھگڑا جو ہے سلج جائے لیکن نہیں سلج پایا کافی سیریس لیویل پر وہ کوشش ہوئی تھی ابھی کی کوشش اس سیریس لیویل کی نہیں ہے یہ کمبھیر پریاس نہیں تھا نہیں ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا بڑے آدمی ہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں سمانت ہیں ہمارے شریشری رویشنکر جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بلیک ان وائٹ میں صاف صاف ہاں نامے کہہ دینا مشکل بات ہے لیکن پرانا تجربہ یہ ہے کہ جوڑنے کے لیے آنے والی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں توڑنے والی بھاری پڑ جاتی ہیں پہلے اصاف کیجئے کہ اس پرکرن میں جوڑنے والے کون سے اور توڑنے والے کون سے اب آپ اس کو وہی میں کہہ رہا ہوں آپ بلیک ان وائٹ میں کرنے کی بات جو ہے نا صاف صاف کہ میں کیا کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک کوشش ہو رہی ہے لیکن پہلے ہی وہ کوشش فیل ہو چکی ہے لوگ ناومید ہو چکے ہیں اچھا ابھی سیچویشن ایسی ہے خاص طور سے آپ کی برادری سیچویشن ایسی ہے کہ وہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے چھوڑی سی دیر میں تو ملک کا جو ایک ہمارا دیش ہے اس دیش کی میں اور دیشواسیوں کے بیچ میں جس طرح کے تعلق اور بنا کے رکھنے کی ضرورت اس کو چوٹ پہنچنے لگتی ہے بجائے اس کے کے بعد آگے بڑھائی جائے اس لئے لوگوں کو سب کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کوٹھی کو کر لینے دیجئے اور بالکل فائنل سٹیج میں ہے وہ ٹھیک اسی سے آگے باقی بیمانوں کے پاس جانا چاہتا ہوں منجی عدالت میں معاملہ آنے والا ہے عدالت میں تاریخ لگی ہوئی ہے کل لگی ہوئی ہے جی تو ہم یہ امید چھوڑ دیں آپ کی اس ویباد کا کوئی سمدھان عدالت کے باہر آپ لوگ سب لوگ مل کر بیٹھ کر کوئی نکال پائیں گے عدالتی کریں جو کریں ایک بات بتا دیں یہ جو یہ پورا دیس کے جنتہ دیکھ رہا ہے سبھی ہمیں لوگوں بھائیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی ضرورتیں نہیں ہے جیسے کی بابری ایکشن کمیٹی ہے یہ آپ جانتے ہیں بابری ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک بشوہ جمین وہاں پر ہو تو وہ تو کمیٹی لڑ سکتی ہے چاہے رام جنم بھوم کے دھرم داس کے نام سے ایک بشوہ جمین ہو نیرموہی اکھڑا کے ایک بشوہ جمین ہو دیکھئے یہاں پر جو بھی سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے یہ تو نیڑے ہونے والا ہے یہ ایک جھوٹھوں کے بیباد ہے اگر جھوٹھوں کے بیباد نہ ہوتا تو انہیں سونچاس میں جب مورتی بابا عبرامدازی کے دوارہ چاہے کسی کے دوارہ رکھا گیا بابا عبرامدازی سے دوارہ رکھا گیا تو دس بارہ برس کے بعد میں مقدمہ کرنے کے کیوں تک تھا آپ تتکالے ایک مہینہ میں دو مہینہ میں دس دن میں کر دیتے ہیں یہ وہ تو ہے لیکن یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے سبھی بھارت ورس کے جتنے ہندو مسلمان سب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جدھا میں رام مندل بنے یہ بھی باد نہیں ہے آنا وہاں پر مسلمانوں کے باد ہے یہاں پر تو کوئی کچھ آراجک تتو لوگ ہیں آراجک کہیے چاہے جو اس کے دھرم کے پیشہ کمانے والے لوگ ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ماملہ فسا رہے یہ ماملہ ہندو مسلمان کے چلتا رہے ہمارا بیوستہ بگڑا بنتا رہے یہ جو ابھی کوشش ہوئی تھی جو میں مولانا صاحب سے پوچھ رہا تھا سلجھانے والی کوشش تھی کیا جانے والی کوشش تھی یہ تو دیکھئے اگر کوئی آدمی آتا کہتا کہ آپس میں سانتی سے مندل بنے سبھی کو سبھی کو پیشہ لگے رام مندل بنے سبھی کو پیشہ لگے تو یہ تو سلجھانے والی بات تھی لیکن جب نہیں ہوا تو کوٹ کوتر نیلے بیٹھا کوٹ دینے جا رہا ہے آج دیکھئے ہم نہ ہندو کے نام پر نہ مسلمان کے نام پر مندل محجید کے نام پر نہیں جیس کا اوریجنل جگہ ہے رام لالا کے اوریجنل جگہ ہو یا محجید کے اوریجنل جگہ ہو کوئی خسرا خطونی میں کسی کا نام ہوگا اسی کو پیشہ لگا ہم تیار ہیں مسجد کو مل جائے تو بھی محجید کو کہ نہیں جس کے نام سے ہو مندل محجید کے نام تو محجید کے ہونا چاہیے چاہے بابر کے جو بابر محجید بنائے بابری محجید تو اس محجید کے نام سے زمین تو کوئی خریدہ ہوگا خسرہ ایسا نکل آیا تو کوئی دل میں کوئی آگاہت نہیں یہ جو مندل محجید جانتے ہیں دھرم کے آستان ہے جہاں پر دھرمی کے کام ہو سکتا اور کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے تو وہاں پر مندل بن رہا ہے تو اس میں اتھیکہ ہے اچھا فیرنگی محلی صاحب ابھی جو بات ہوئی کی کوشش ایک ہوئی تھی جو بات شریشری دیو شنکر بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے انڈیا ٹی وی سے انٹیو میں بھی ایک بات کہی تھی اسے اس بکار کرے گا نہیں کرے گا تو الگ بات ہے حالانکہ وہ تو انہوں نے تو تلنا سیریہ اور عراق سے بھی کر دی تھی اس کے آلوچنا بھی ہوئی تھی گریود کی ستیتی بن جائے گی اس کو چھوڑ بھی دیں ایک بات یہ بات تو وہ سچی کہہ رہے ہیں یہ بات بولنا ہوں کہ سری سری روشنکر جی کہہ سریہ اور ایتی ہو جائے گی یہ غلط بات بول رہے لو بھڑکا رہے ہیں یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ اسے کوئی ایک بھرگ تو کوئی ایک دھرمشیش کے لوگ تو دکھی ہوں گے کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا نہیں سبھی کوئی سعجی روشنکر صاحب نے دیا ہے تو اس خط ملک میں ایک کوہرام مج گیا ہوتا شری شری روشنکر صاحب یہ ایراج سریہ والی بات کریں یہ ایک بڑے مذہبی لیڈر ہیں اور ہمارے ہاں مذہب میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جوسرے جتنے بھی ریلیجیس پلیسز ہیں ریلیجیس پرسنیلٹیز ہیں ریلیجیس بکس ہیں سب کا تمہیں عیدب اور احترام کرنا ہے اس نقطے نظر سے ہم لوگ کرتے ہیں شری شری ہم لوگ کے ہاں ادگاہ بھی تشریف آئے ملنے ہیں ہم لوگوں نے لکھنوی عدب اور تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا دل سے استقبال کیا لیکن جو بابری مسجد کا مسئلہ ہے وہ ایک یا دو شخصیات کے حل ہونے سے حل ہونے والا نہیں ہے اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے حل ہو گیا ہوتا ہے اور جہاں تک سیریا کی بات کہی جاری ہے تو اللہ کے یہ بڑا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں پورا ایسا سسٹم ہے جوڈیشیل سسٹم ہے پورا ایگزیکیوٹیوٹیو سسٹم ہے کہ ہم لوگ اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے لیے باہر کسی بھی فورن انٹرفیرنس کو کبھی بھی نہ قبول کیا ہے نہ قبول کریں گے مسلمانوں کا یہ ایک پختہ ایک راہ ہے کہ let the court decide this matter for once and all ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ایک بار حل ہو جائے کوٹ جو بھی فیصلہ دے گا ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تمام ہندوستانی اس کو مانیں گے اس کا سب سے بڑا ایگزیمپل علاباد ہائی کوٹ کا ججمنٹ ہے جو ججمنٹ آیا پورے ملک میں ذرہ برابر بھی کہیں بھی کوئی بھی دنگا فساد نہیں ہوا اس وجہ سے یہاں کے لوشہریوں کا آج بھی پورا پورا اعتماد اپنے جوڈیشل پروسس پر ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کے علاوہ دائی کوٹ کے فیصلے کے بعد کوئی فساد کچھ نہیں ہوا بڑی اچھی باتیں دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ ایسا ہی معاول رہے لیکن اب جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل فیصلہ ہوگا یہ سپریم کورٹیس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے بدنی صاحب سوال یہ ہے اسی لئے اب جب شریریش روی شنکر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فائنل فیصلہ ہوگا فرض کیجئے دو ہی صورت ہیں ایک صورت یہ کہ وہاں پر مسجد بن جانے گا تو دیش کے کروڑوں ہندو جو ہے سو کیسے سپیکار کر لیں گے اس پر انہوں نے ایک گرہید کی بات کہی تھی انہوں نے کہا فرض کیجئے وہاں مندر بن جاتا ہے تو دیش کی مسلمان کا بھروسہ جو ہے وہ دیش کے نیائے پالکہ پر سے اٹھ جائے گا پھر کوئی بندوق اٹھائے گا پھر کوئی آتنکواتی بنے گا تو وہ ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے کیبل اور کیبل ساماجک تانے بانے کا نقصان کی گناہ ہے ٹھیک یہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں یہ تو اس دیش کے جو رہنے والے لوگ ہیں دیشواسی لوگ جو ان کی اگر آپ ان کا پورا اتحاس اٹھا کر کے دیکھیں اب بھی ہم ہندو کی بات کر لیں تو اس سے زیادہ سمونے والا اس سے زیادہ برداشت کرنے والا سیم کرنے والا سماج آپ کو دنیا میں کم ملے گا یہ اس سماج کی خصوصیت ہے آپ دیکھیں گے بیلجیم میں سات ہزار مسلمان ہیں صرف ساٹھ ہزار اور آئی ایس آئی کی طرف سے لڑنے کے لیے چھ ہزار لوگ گئے بھارت میں سولہ کروڑ پندرہ کروڑ مسلمان ہیں بائی چانس تئیس لوگ گئے مجھے وہ بھی زیادہ لگتے ہیں لیکن جب میں کمپیر کرتا ہوں بیلجیم سے تو کچھ نظر نہیں آتی کیوں ہم اس بھارت کے سماج کا حصہ ہے بھارت کے مسلمان میں اور یہی سے ہم امرج ہو کے آئے ہیں اور ہمارے پاس جو ہم نے جو انٹرپیٹیشن کیا اسلام کا وہ ان لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے یہ میں نے بیگ گراؤنڈ کے طور پر کچھ باتیں کہیں آپ سے مجھے یہ ٹھیک ہے کہ کسی ایک سمودائے کو دکھ ہو سکتا ہے ہارنے کا مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے خدا بخش کاندھلا مضفت ابھی شاملی میں ہے آزادی سے پہلے کا کہ انہوں نے گواہی دے دی تھی مولا تھے وہ مولانا تھے انہوں نے گواہی دے دی تھی اس پکش کے حق میں جو پکش مندر کے لیے لڑائی لڑ رہا تھا مولانا ہو کر کے اور جج نے اپنے ججمنٹ میں یہ کہا کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا سچائی کی جیتی ہے تو سچائی بہت بڑی چیز ہے بلکہ سب سے بڑی چیز ہے ساری چیزوں سے بڑی چیز ہے سچائی اگر ہم دھارمک ہیں تو ہمارے دھرم کا جو مول ہے وہ سچائی پر ہے سچائی گئی تو دھرم بھی گیا چاہے جتنا ہمارا لباس اور ہمارا چہرہ ویرہ جیسا دھرمک نظر آتا ہے تو یہ سہی ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آئے گا اس کو دکھ ہوگا لیکن مجھے اس بات کا اٹوٹ وشواس ہے بھارت والوں پر بھارت واسیوں پر بھارت کے لوگوں پر وہ چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں کہ اپنا دھرم نہیں چھوڑیں گے اپنا دھرم نہیں چھوڑیں گے دھرم کا پالن کریں گے اور دیش کی دیش کی رکشہ کریں گے ایسا کسی کو اجازت نہیں دیں گے بولنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے یہ تو ہو گیا جو ہو گیا دھرم مطلب شانتی ہزار سامبے اور کیا میں پکس سانتی ٹھیک آپ تینوں نے ایک ہی بات کہی اور بڑی خوشی ہے ہم کو کہ آپ تینوں بڑے سینئر لوگ ہو کر کہ اس بات کا بھروسہ دلارہا ہے کہ کوئیش بھی فیصلہ ہو جائے لیکن سماج میں کبھی کوئی درار نہیں آسکتی آنہ ہی نہیں چاہیے یہ جو ادھارمک لوگ ہیں جو جس کا کوئی مطلب نہیں ہے دھرم سے وہ ہی جھگڑا کریں گے انہوں نے اتنی اتنی اچھی بات کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں فیرنگی مہلی صاحب کہہ رہے ہیں ایودھیاں میں ہی بنے کٹیار بھی رہتے ہیں بنے کٹیار بھی رہتے ہیں بنے کٹیار تو کہتے ہیں اندوستان میں کیا ضرورت ہے مسلمان دیکھئے وہ نیتا ہے وہ دھرم پر چرچہ کرنے کے ادھکاری نہیں ہے وہ راجنیت پر چرچہ کرنے کے ادھکاری ہے وہ کہ اس پرکار سے جنتہ کلیان ہوگا کس طرح سے روڈ بنے گا کس طرح سے جہاج بنے گا وہ نیتا ہے لوگ انہوں نے دھرمی بھی ان کو کہیں گے نیتا کو بھی ایسی بات کہنی چاہیے انہوں نے کہا نیتا کیا بول دے گا اپنا فائدہ میں جب فائدہ دیکھائی پڑے گا کہ ابھی ہم کو امریکہ کے رائش پتی بنے گا کونو بات بول دے گا نیتا تو ہے نا وہ nyman دار تو ہے نہیں ویокال'mان امام اٹھije اٹھونے کے ادھرم کے بھی سے می توانتے ہیں دھرم کے بھی سے می توانتے ہیں لیکن ایک نیتا کے جور دیں گے ایک کوئی کلیکار کے جور دیں گے تو نیتاہوں کے اس پر نہیں بولانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن نیتاؤں کے پاس بھی تو ایک دروازہ ہے نا یہ مندر بنوانے کا یا اس کا سمادھان نکالنے کا یہ بی جے پی والے کاری لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا راجی صفحہ میں بہمات آ جائے گا ہم پارلیمنٹ سے بنا دیں گے یہ تو پاگل لوگ بولتے ہیں یہ جتنے بول رہے ہیں پاگلپن ہے کہ جب ایک سپریم کورٹ میں نیر مقادمہ چل رہا ہے تو راج صفحہ کے کیا جورت ہے لوگ صفحہ کے کیا ہو سکتا ہے یہ تو تو وڑی آئیسن آدمی بول دے گا جو پاگل کسیم کے آدمی آدمی ہیں یہاں پر تو کیوں وہ لگا کہ سکتے کے بات ہے کہ سانتی سب چاہتا ہے دھرم کے مطلب ہی سانتی چاہے آپ نے اندر کا سانتی ہو چاہے باہر میں سانتی ہو تو آپ نہیں چاہتے کہ اس میں پارلیمنٹ پڑے نیتا پڑے عدالت کے پاس ماملہ ہے عدالت اس کو تنہیں عدالت یہ فیصلہ کرے چلی ٹھیک ہے اپڑی سافگوئی سے انہوں نے اپنی یہ بات کہہ دیا اسی پر آپ کی راہ فیرنگی ملی صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس مولان صاحب یہی راستہ ہے نیتاؤں کو نہیں پڑنا چاہیے اس میں اور اگر مان لیجے فرس کیجئے اگر اس میں پارلیمنٹ پڑتی ہے اس کا کیا نظام ہوگا نہیں پانی آئے گا نا دریہ کے کنارے پہنچنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کپڑے اتار دو تو یہ ٹھیک بات نہیں جب سمیں آئے گا تب دیکھیں گے سمیں آئے گا تب دیکھیں گے ابھی سکھوں اس کے اوپر پرتے کے لیے چلی ٹھیک ہے پھر انگی ملی صاحب آپ کچھ لوگ دونوں طرف ہیں جو بات ایسی کہتے ہیں جیسے جیسے میں نے بینے کٹیار صاحب کا ذکر کیا ایسے ہی ایک وسیم رزوی صاحب شیاء بخ بورٹ کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین تو شیاء کی زمین ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں مندر بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ اوریلیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں سعودی عربیہ کے اور تمام وہاں کے عرب ملکوں کے آتنکوادی سوچ کے لوگ بیٹھے ہوں ہیں ٹاپ میں ان کو یہاں پر اٹانا چاہیے وہ کہتے ہیں مدرسوں میں آتنکوادی بنائے جاتے ہیں کھولی وقالت کر رہے ہیں مندر کی 1946 ہی میں کوٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ لینڈ جو ہے وہ سنی وغبورڈ کا لینڈ ہے اس کے بعد سے یہ بحث ختم ہو گئی جہاں تک شیاء سنی کا مسئلہ ہے تو اس کیس میں کوئی بھی شیاء سنیوں کے درمائین کوئی بھی کانٹروورسی نہیں ہے اور جب یہ کوٹ یہیں پہ علاباد ہائی کوٹ میں شیاء علماء نے ہی بابری مسجد کے حق میں آلڑی آن ریکارڈ گواہی دی گئی ہے جو لوگ سلسلے میں یہ بیانات دے رہیں اس کے پیچھے ان کی کیا منشاہ ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اور اس میں ہم لوگوں کے درمیان پوری مسلم کمیونٹی کے درمیان کوئی بھی آپس میں اختلاف نہیں ہے جہاں تک یہ پولٹیکل انٹرفیرنس کا مسئلہ آیا شروع سے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر صرف آیودیہ میں جو مذہبی شخصیات ہیں دونوں طرف کی وہ بیٹھ کے اس مسئلے کو ان کو اگر حل کرنے دیا گیا ہوتا تو یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہو جاتا اگر اس میں پولٹیکل انٹرفیرنس نہ ہوتا اور اس میں کوئی ایک پارٹی نہیں جب سے تعلبورتیاں رکھی گئی ہیں تب سے لے کر کہ آج تک جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں سب ہی اس میں برابر سے ملوث رہی ہیں نہیں ابھی آپ نے کہا کہ اگر آج نیتک دخل اندازی نہ ہوتی تو معاملہ سلج گیا ہوتا ابھی غیر آج نیتک لوگ ہی تو اس میں میڈییشن کی کوشش کر رہے ہیں تب کیوں نہیں سلج جاتا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایک یا دو لوگ کے حل ہونے سے نہیں ہوتا فرسنل لاؤ بورڈ جو کہ تمام مسلم آرگنائزیشن کے ایک یونائٹڈ باڈی ہے اس نے ایک فیصلہ لیا وگر اس فیصلے کے خلاف ہم یا آپ ہے جو بھی اس کا ممبر ہو ایسا ممبر اس کے اگینج جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو وہ اس کے رولز اور ریگولیشن کے خلاف ہیں اس وجہ سے بورڈ کے دروازے آج بھی باتچیت کے لئے کھلے ہیں بورڈ نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی کنکریٹ فارمولا ہے تو وہ ان رائٹنگ بورڈ کے پاس بھیجے کوٹ میں کیس چلنا ہے کوٹ کے سامنے بھیجے بجائے اس کے کہ اس طریقے کی سیاست کی جاتا ہے ایک بات ہم پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھ رہے چاہے بھی آپ ہمارے میترہ پھرنگی بھائی بھائی ان سے پوچھ رہے کہ یہ جو بورڈ جو بنا ہے سونی سینٹر بورڈ کے کون پاور دے دیا ہے کہ سونی سینٹر بورڈ ایران جن بھوم کے مقادمہ میں لڑے یہ سب راج نیتک ہے آپ ہم جو بات کر رہا ہوں یہ وہاں کے مولوک لڑتا یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مقادمہ کے کرنے والا وہاں کے پوچھاری کرتا ہے مہند کرتا ہے اچھا ہے وہاں کے متبلی کرتا ہے جو متبلی ہوتا ہے متبلی ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ سونی سینٹر بورڈ کہاں سے آگیا اب پوچھئے ان سے کہ متبلی چھاڑ کر کے دوسرا کے مقادمہ کرنے کا دکھارہ ہی نہیں یہ بات تو وہ شیعہ بورڈ والے وسیم رجوی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے حق ہے مقادمہ لڑنے کا نہیں کسی کو نہیں دکھئے میر باقی شیعہ تھا مسجد شیعہ رام جی کے کوئی ایک بات بتاتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ دھرم داس نرموہی اکھاڑا کے جمین ہے ایک جو لوگ کہہ رہے ارے جب بھگوان بیٹھ جاتے ہیں کہیں پر پورا بھارت ورس کے پورا قانون کے بھی سیم بات بتاتا ہوں کوئی جہاں پر بھگوان بیٹھ گئے وہاں پر مالک بھگوان ہو گئے سیوک کوئی ہو سکتا ہے اگر بھگوان کے نام سے جمین نہیں ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا بھگوان کے نام کے جمین ہے رام کوٹی ریا میں چاہے کسی ہو ریا میں تو بھگوان کے بیٹھانے کے بعد ہم ہی بیٹھائیں گے اپنا جمین میں تو پہلے بھگوان کے نام سے سنکلپ کیا جاتا ہے جمین کو کہ آپ یہ منڈپ لیجئے آپ پر بیٹھئے اس دن سے وہ مالک ہو جاتے ہیں ہم سیوک ہو جاتے ہیں اسی پرکار سے مہجید ہیں مہجید دھرم کے لیے بنایا جاتا ہے کہ دھرم کے یہاں پر دھاروک لوگ دھرم کے بیسے میں بیقی کریں گے سب کو سانتی اور سدھباو کے پاس پڑھائیں گے تو وہاں پر وہ جمین کیول متبلی ہی اس پر مالک ہوتا ہے نہ کیوں اور کوئی سنی سینٹر بورٹ نہ سیاہ سینٹر بورٹ جواب دیدئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان پارٹیوں کو تو عدیقار ہی دیئے لڑنے کا عدالت میں یہ تو ڈیٹیل ہے یہ ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں بات کرے گی بات دھرمی گروپ سے کوٹ کا کرتے ہیں اس سب چھوڑیے ہم اپنا دھرم کے بات کر رہا ہوں بات صحیح ہے کہ وہ متولی ہوتا ہے تو وہ ایک لیگل سسٹم بنایا گیا ہے کہ متولی ہوتا ہے اور متولی کے بہاب پر وقف بورٹ ہوتا ہے تو اس طرح کا وہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے لیکن اب بی جے پی کی طرف سے کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا ہے کہ دو ازار انیس تک مندر کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ہم تعمیر کر دیں گے مندر کو بہت سارے لوگ آئے سوبرمانی سوامی تو کھل کر خیر وہ تو دو سال سے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے دو ازار انیس کے چناؤں کو بھی دکھا کر کے بات کہی جاتی ہے اس قسم کی دعویٰ جب رولین پارٹی کے لوگ کرتے ہیں اس کا کیا میسیج جاتا ہے مران صاحب یہ اس میسیج جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے ملکی کے پورے جوڈیشیل سسٹم کو بائپاس کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جب ملک کی سب سے بڑی عدالت میں کوئی کیس ہو اور اس پہ اس طریقے کی بیانبازی کی جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وقلہ حضرات بتائیں گے کہ یہ کنٹیکٹ آف کورٹ ہوا کی نہیں ہوا کہ جس کا فیصلہ ابھی تک کورٹ نے دیا نہ ہو آپ پہلے سے کیسے کہ سکتے ہیں بقاعدہ کچھ لوگوں نے اس کے لئے ڈیٹ کا بھی انانسمنٹ کر دیا اور جہاں تک یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ مسجد فلاں کی ہے فلاں کی ہے کی نہیں ہے تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ صرف اللہ کا گھر ہوتا ہے نہ وہ شیعہ کی ہوتی ہے نہ سننی کی ہوتی ہے اس وجہ سے جو اس میں بار بار یہ قلیم کیا جاتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کے پیچھے سیلف انٹریسٹ انوال ہو ہیں اور کچھ نہیں یہ مدہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے کہا اللہ کا گھر ہے یہ کہہ رہے ہیں بھگوان کا گھر ہے آپ یہ آپس میں نپٹ آئیے آپ لوگ کس کا گھر ہے ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپس میں سب نپتے نپٹ آیا ہے آئیے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں ہو جائے گا دوسرے میں ہو جائے گا لوگ بولتے ہیں تو یہ جتنے لوگ بولنے والے ہیں وہ پورٹ میں کچھ نہیں ہے چاہے سبربیم صاحب کہیے چاہے جتنے لوگ بولنے کے بولنے کے سارا دنیا کے بھم بولنے تو رک نہیں سکتا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ سپریم کورٹ نیتے سنوائی چالی ہو گیا ہے اس کے انمان پر لوگ بولتے ہیں کہ ایک مہینہ دو مہینہ نیتے سنوائی کرے گا تو کد ہی چلے گا تو آپ کو اس میں کوئی دم نہیں لگتا کوئی دوزار انیس میں کہہ رہا ہے کہ ہم بنا دیں گے دم انیس میں نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں بنے اس لیے کہ جب کورٹ نیتے پتی سنوائی کرے گا تو اپنا اپنا بہت سکاگت دے دو کوٹ نیڑے کر دے دے نہیں کہ آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دوزار انیس تک چناؤ تک اس کی سنوائی ہی ٹال دو ابھی تک تیبات کونگریس پارٹی کی طرف سے کہی کہی تھی ایک مولانا صاحب سے سوال ہارت ورس میں روز مقدمہ چلتے رہتا ہیں روز ایلیسن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہی بات ہے نا لیکن کوئی کیوں چاہ رہا ہے کہ اس کی سنوائی ٹل جائے دوزار انیس تک جب عدالت کی بات ہے اور عدالت پر سب کو بھروسہ ہے کیوں کہتے ہیں آپ کونگریس پارٹی کہہ رہی ہے اسد وہ ایسی کہہ رہے ہیں بورڈ کے ممبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹال دیجئے اس کو میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں اس ڈیمانڈ سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں کوٹ کو اپنے ٹائم سے اپنے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے اور جلدی سے جلدی کر لینا چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے تو یہیں پر آپ کے جہیں پر جائے مسلم پرسنل اللہ بورڈ میں دوزاریں دکھ رہے ہیں دیکھئے کوئی بھی آدمی کچھ بولے وہ مسلم میں کوئی بات بولوں تو وہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی بات نہیں ہے مولانا صاحب بھی پرسنل اللہ بورڈ میں ہیں مولانا بولے تو کوئی ضروری نہیں ہے ان کی بات ہو بولے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پرسنل اللہ بورڈ کی بات ہو تو یہ تو اپنی اپنی ایک اپنی 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 میرے ہی ہوتی ہے ہو سکتا وہ اچھے میں کر رہے ہوں لیکن ہم اگری نہیں کرتے آپ کی اپنی اپنی ہے میری فرم اپنی اپنی ہے کہ یہ کسی کسی پولٹکس سے پریریڈیت نہیں ہونا چاہیے اور کسی پولٹکل وجہ سے نہ جلدی ہونا چاہیے نہ دیر ہونا چاہیے کوٹ کو اپنے حساب سے کرنا چاہیے ریکویسٹ ہے کہ جلدی کرنا تو اگر کل کو کوٹ جو ہے دی ٹو دے ہیرنگ کرے گی تو اسے کوٹ کا ہی فیصلہ مالیں گے صرف اتنا ہی ہے کہ وکیلوں کو کام کرنے کی تیاری کا موقع ملنا چاہیے اور کام جلدی جلدی ہونا چاہیے ابھی پردان منطری نے پیچھے ایک اسلامی کانفرنس میں دلی میں کچھ باتیں کہیں تھی اور فرنگی محلی صاحب اس کو اس طریقے سے لیا گیا کہ یہ پردان منطری کا آؤٹریچ ہے دیش کے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی اوشباس ابھی بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور دیش کے مسلم سماج کے بیچ میں اس کو پارٹی کی کوشش انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ کوئی سماج انسان نہیں سکھا تھا کوئی دھرم انسان نہیں سکھا تھا کوئی آتنک نہیں سکھا تھا اور شدت پسندی کے خلاف کاروائی کسی دھرم کے خلاف کاروائی نہ سمجھی جائے کیا رخ بدل رہا ہے اس پارٹی کے پرتی از اپرائیم نیسٹر جو اس دن کانٹرینس میں انہوں نے باتیں کہیں ہیں وہ بہت قیمتی باتیں ہیں اس کو ہم سب نے سواگت کیا ویلکم کیا بشرتے کی گراؤنڈ لیول پر بھی اس کا ایمپلیمنٹیشن ہو بشرتے کی مسلمانوں کو بھی اس ملک کی تامی ترقی میں برابر کا حصہ ملے بشرتے کی جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں کمپیوٹر ہو تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بھی ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں بشرتے کی اسی ایڈوکیشن لائن میں مسلمانوں کو بھی آگے بڑھایا جائے کتنی سکولرشپ مسلمانوں کو ایڈوکیشن میں آگے کے لیے دی جا رہی ہیں اور آگے دینے کی گورنمنٹ کی کیا اسکیم ہے پچھلے تین سالوں میں مسلمانوں کے صرف ایڈوکیشن لیول کتنا بڑھا ہے حکومت کی طرف سے اس پر بھی اگر چرچہ ہو جائے جو بہتر ہے وہ ہمارے ملک کے زہر زبادے پرائیم نسٹر ہیں تمام ہندوستانیوں کے پرائیم نسٹر ہیں اس نقطے نظر سے جو دن انہوں نے بات کہی اس کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ مسجھ گیا ہے ایز ان انڈین حملوں کی اپیل ہے کہ اس کا انپلیمنٹیشن بھی گراؤن لیول پہ دیکھنا چاہیے مولانا صاحب آپ تو شاید میں خال اس جلسے میں تھے بھی اس کارکرم میں تھے آپ نے سنی اور بڑی چھوٹی سپیچ تھی سولہ منٹ کی سپیچ تھی لیکن جو سندیشنوں نے دیا آپ کو لگا دل سے تھا اور وہ گھر جائے گا لیکن مولانا نے جو بات کہی ہے جہاں تک سندیش کی بات ہے تو وہ تو سرہنی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ گراؤن پہ نظر آئے ہیں آئے تو اس دیش کے لیے بہت مبارک ہوگا بہت مبارک ہوگا ہمارے راشت ہیت میں یہی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ مل جائیں ایک ہو جائیں اور کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ ہو اور کسی کو پریاریٹی نہ ملے سب کے ساتھ برابر ایک جیسا سنو چار سال کی سرکار تو آپ دیکھ چکے ہیں ابھی ایک سال بات چناب ہونے میں سیریسے دیر پوچھ لیتا ہوں مولانا مدنی کو موڈی قبول ہیں یا پسند ہیں میں نے موڈی جب بات پہتا ہوا ابھی ایک بات ہوا آپ لوگوں نے کہا یہ موڈی جب بات ہے آپ نے کہا مسلمانوں کے سکھت مسلمان کو سکھت کے پرتی نہیں پورا بھارت کے ہر ناغرک کو گریب سے گریب کو سکھت کے میں مدد کرنا چاہیے ہر ناغرک کو سکھت ہونا چاہیے اس میں کیا جو دکھالی مسلمانے کے نیکہ اور جاتے نہیں ہے سب کو سکھت ہونا چاہیے مولانا مدنی کو موڈی پسند ہے کمال کر رہے ہیں میرا پرائیم منسٹر ہے آپ کہہ رہے ہیں میں کہوں کے ناپسے لے ہوں گئی آپ سے دیکھیں ضروری نہیں ہے پرائیم منسٹر ہو دو سب کو پسند ہو پرائیم منسٹر ہے پرائیم منسٹر ہو سکتے ہیں بلکل ہر آدمی کے ہر کام آپ کو مجھ سے ہنڈیٹ پرسنٹ میرے ساتھ ایک ایکہ ہو جائے گی یہ ہو نہیں سکتا مولانا عبد الماجد دریابادی نے آزادی کے لوگوں میں سے ہیں آزادی کے زمانے کے انہوں نے کہا اگر میاں بیوی کے ہزبنڈ وائف کے بیچ میں جھگڑا نہیں ہو تو سمجھ لیں نا دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہے دو اقل مند ہوں گے تو پیار بھی ہوگا جھگڑا بھی ہوگا آپ دیکھیں پھر مطلب میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں ہندوستان میں بیجی پی اور مسلمانوں کا میاں بیوی کا رشتہ ہے نہیں نہیں اچھی جگہ نے جانگے چپکایا ہے انہوں نے یہ بھی خوب آدمی ہے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہمارے دیش کے پرائیم منسٹر ہیں ان سے ہمیں امیدیں ہیں ان سے ہم چاہتے ہیں ان سے ہمیں کام لینے ہیں ان کو اس دیش کا سممان عزت بھی بلند کرنی ہے دیشواسیوں کو برابری بھی دینی ہے سب دیش کے لوگوں کو سرکشہ بھی دینی ہے رکشہ بھی کرنی ہے دیش کی بھی دیش کے لوگوں کی بھی ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اب اس کے بعد ان کی وہی بات ہنڈیٹ پرسنٹ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں ایک سمجھدار آدمی وہ تو سب سے سمجھدار آدمی ہے اور ہمارے ان کے بیچ میں ڈیفرینسز بالکل ہو سکتے ہیں آپ کے ان کے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے چیزوں کے ایشیوز کے اوپر لیکن آپ بلیک اینڈ وائٹ میں اچھا خراب مت کروائیں ٹھیک کہہ رہا ہے میں آپ کی بات کو بلکل مانتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ جو موڈی سرکار کے آنے کے بعد کچھ وقت تک بہت شور ہوا تھا کیونکہ مسئلہ پرانا تھا مجرات سے لے کر کے کہ وہ ٹوپی نہیں پہنی انہوں نے اس بات کو لے کر کے جھگڑا تھا اب یوگی سرکار آگئی ہے اور انہوں نے تو کھلیام کہا کہ میں ہندو ہوں ان سے پوچھا گیا تھا آپ نے دیوالی یہاں منائی ہے جہاں میں ہولی آپ مطرحہ منا رہے ہیں عید کا منائی ہے انہوں نے کہا میں ہندو ہوں میں عید نہیں بناتا کچھ لوگوں نے اس کو ایشیو بنایا کیا اگر کوئی سوبے کا بکیبنتری یا دیش کا پردھانمتری اپنی دھارمک ایڈنٹیٹی کو ایسرٹ کرتا اور کہتا ہے کہ میں اس دھارم کا ماننے والا ہوں اور میں یہ چیز کروں گا اور یہ چیز نہیں کروں گا کیا یہ کسی کو ناپسند آنے والی چیز ہے جو بھی شخص جس بھی مذہب کو فالو کرتا ہے اس کو اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے ہم لوگ بلکل نہیں کہتے کہ ہندو بھائی ہمارے ٹوپی لگا لیں یہ ویسے ہی نہ مسلمانوں کو تلق لگانا چاہیے ہم ٹوپی لگائیں آپ تلق لگائیں اور ہم اپنے حساب سے اپنے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے عید منائیں آپ ہولی دیوالی اپنے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے منائیں لیکن ہمارے ملک کی یہ صدیوں کی پرمپرہ اور روایت رہی ہے کہ ہندو بھائی عید کے موقع پر ہم لوگے گلے مل کر کے مبارک بات دیتے ہیں اور ہم لوگ ہولی اور دیوالی کے موقع پر ان کے گلے مل کر مبارک بات دیتے ہیں اور یہ پرمپرہ جاری رہنی چاہیے میں یہ سوال اس لئے اٹھا ہے کیونکہ لوگ کچھ یہ مانتے ہیں خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی سیکلوریزم کی جان ہے کہ دیش کے لیڈر کی پہچان جو ہے کسی دھرم سے نہیں ہونی چاہیے دیش کے لیڈر یا تو کسی دھرم کو نہ مانے یا پھر سب دھرموں کو برابر مانے نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہوتا آپ اس سے یہ جو کہہ دیجئے کوئی دھرمیں نہ مانے تو کوئی دھرمی ہو جائیں گے آپ اس سے یہ ایکزیکٹلی آپ وہ دھرمی ایک تو راج نیتا لوگ دھرمی ہو گئے ہیں پہلے سے یہ دھرمی ہو گئے ہیں آپ انہیں اور دھرمی بنانا چاہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی بھئی وہ اگر نیتا ہیں تو ساتھ میں ایک انڈیویجول بھی تو ہیں وہ کر سکے گا جو اپنے دھرم کو ریسپیکٹ نہیں کر سکا وہ دوسرے کی کیسے ریسپیکٹ کرے گا جو اپنے ماتا پیتا کے شیوانے کیا رہے گا دوسرے کے ماتا پیتا میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ مجھے ایسے نیتا نہیں چاہیے جو ٹوپی لگا کر سارے لوگوں کو ٹوپی پہنانا شروع کر دیں مجھے نہیں چاہیے تو آپ اس بات سے سہمت ہے یوگی جی نے کہا کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں یوگی جی نے اندر جنے باہر جاگے ٹوپی پہنتے پندرہ دنوں دو چار دنوں میں نے دو باتیں کہیں ایک تو مسلمانوں کا شکریہ آدھا کیا ہے اس بات کے لیے کہ ہولی کو اچھے سے ریسپیکٹ فلی خوبصورت طریقے سے یوپی میں منا لی گئی ہے اس کے لیے شکریہ آدھا کیا اس شکریہ کہ میں شکریہ اور ہم سب لوگوں کو بھارتواسیوں کو شکریہ آدھا کرنا چاہئے دوسری بات اپنے مند کی کہی ہے انہوں نے ایک سناتن دھرم کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عید منانے نہیں جاؤں گا تو مولانا نے جو بات کہی ہے وہ الگ ہے اور جو انہوں نے کہی ہے وہ الگ ہے میں جیسا سمجھتا ہوں شاید کہ ان کے مند میں ایسی ہی بات ہوگی کہ بھئی مجھ سے یہ نہ کہا جائے عید منانا عید منانا ہولی منانا الگ بات ہے عید اور ہولی کے موقع پر گلے مل جانا الگ بات ہے گلے ضرور ملنا چاہیے گلے ضرور ملنا چاہیے یہ بھر برائی نہیں ہے آج بی جے پی والے بڑے پوش ہوں گے آپ دونوں کی باتیں سن کر کے ہم لوگ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں میرا سوال یہ اس لئے تھا اس پر سوال پہ آرہا تھا بی جے پی کی ایک ایمیج ہے بی جے پی اس بات کو ثابت کرنے پر تلی ہے کہ ہم دھرم بشیش کی پارٹی نہیں ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے والی پارٹی ہیں ہم کو کوئی ووٹ دیتا ہے تو نہ تو وہ دھرم دیکھتا ہے نہ ہم ووٹ مانگنے سے پہلے اس کا دھرم پوچھتے ہیں تو کیا آپ دونوں اپنے انوبھم میں کیونکہ سماج میں اندر تک جڑے وے رکھتی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندوستان میں مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ جو ہے اس کی اگر کوئی نا پسندگی اس حد تک تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا بی جے پی کے لیے وہ بھی دور ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو واقعات ہو رہے ہیں تسلسل سے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے جس طرح کے ایکشن نظر آنے چاہیے تو اس طرح کے ایکشن بھی نظر نہیں آ رہے ہیں انسیڈنٹ بھی بتائیے موب لینچنگ ہو رہی ہے فلاں ہو رہا ہے لوگ مو کھول کر کے گالیاں دے رہے ہیں تو اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں پارٹی وشیش کے ساتھ وابستہ نیتاؤں کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں ایک منٹ ہم ہی بولتے ہیں جی جی بولیے تو آپ کا نی نی مہارچ جیسے کی آپ نے کہا کی یہ ننہ پرکار کے ساتھ ہم تو جوگی جی کے پرمان دے کر ککائے سکتا ہو کہ جوگی جی کے ہردے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہو بھی نہیں سکتا ہے اگر ہوتا ہے تو ساتھو نہیں کہ کوئی ہندو ہے مسلمان ہے یہ ہے یہ وہ ہے وہ جوگی جی کے ہردے میں نہیں ہے کہ ہم مسلمان کا ادھک گھٹا پہنچا دے ہندو کے ادھک نفع پہنچا دے ایسا کوئی ہردے میں بات ہی نہیں ہو سکتا ہے اُس سنت ہے سنت کا کوئی نہ کوئی جاتی ہوتا ہے نہ کوئی پاتی ہوتا ہے نہیں سنت ہے کہ ہوتا ہے کہ نیرمال جنسون مہی پاوا ایسا ہی ہونا چاہیے نیرمال جنسون مہی پاوا وہ کپٹ چل چھدر ربھاوا کپٹ چل چھدر کر 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 دیسے اور سماج نہیں چلا جا سکتا سمجھتا چلے گا سب سودھے ہردے کر 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 آج جوگی جی محسوس دے ہردے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو ہندو مسلمان کا چیز ہے ان کا جائے کر دیکھئے ان کا مندل میں کم سے کم دس سا مسلمان وہاں پر دکان لگاتے ہیں کام کرتے ہیں راتے ہیں ہساتے ہیں تو ہندو مسلمان کر کے گاؤں میں ہندو مسلمان چلے گا یہ تو کیول نیتا کے گھر میں ہندو مسلمان چلتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں جو ہندو مسلمان کے بیجنس کرتے ہیں ان کے گھر میں کچھ چلتا ہے اور کہیں نہیں چلتا ہے جا کے دیکھئے گاؤں میں لیکن وہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ کچھ ادھرمی لوگ ایسے جڑ گئے ہیں جنہوں نے جنہوں نے ان کے ان کی اس پوزیشن کو ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ ان کے دل میں ایسا نہیں ہے اگر سبھی لوگوں کو یہ محسوس ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی لوگ ہیں اگر نہیں ہے تو انہوں کو کمی ہے کہ نہیں ہے تو سوچیں دیکھیں کہ ہمارے کے بیدو بیروز میں کیا کرتا ہے آپ جیسے کہتے ہیں مسلمان کے بچے کو تو گریب سے گریب آپ اپنے ہیں اپنے اگل وگل دستوں مسلمان کے بچے کو پڑھائیے ایک برامنوں کو بچہ ملے تو اس کو بھی پڑھائیے سکھا سب سے بڑا جروری ہے اتر پردیش میں سکھا نہیں بڑھ رہا ہے اس لیے سب پچھڑا ہوا ہے جاتی پاتھ محراج وہ یہی تو کہتے ہیں کہ مسلمان کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے ہمیں سہولیت دو ہم کو آگے آنے دو بڑی کمیٹیوں کی ریپورٹ ہیں کہ مسلمان سب سے پچھڑا ہوا طبقہ ہے پورے دیش میں تو ان کو آرکشنٹ بلے کئی لوگ یہ بھی بان کرتے ہیں ملنا چاہیے کیا مسلمانوں کو آرکشنٹ آرکشنٹ کے کوئی جرورتیں نہیں ہیں اگر ہم سے پوچھ یہ تھا جو گریب ہے اس کو دیجئے آرکشنٹ کے سب سے بڑا خطرناک چیز ہے آرکشنٹ آرکشنٹ کے سب سے بڑا خطرناک چیز ہے آرکشنٹ ٹھیک ہے آئی ایس کے لڑکہ آرکشنٹ ملتا ہے آئے گریب کا لڑکہ نہیں ملتا ہے ایک لابی ہو گیا دس بیس آجار آجار چلیں دیکھیں رام مندر کا پیش ہے اس پر ہم نے بات کر لی اور کیا اچرن رہا ہے سرکار کا چار صاحب نے پردان مندری کے بچاروں کی بات ہوگی یوگی جی کے بارے انہوں نے کہا نششل نشکفٹ بیکتی ہیں مولان صاحب نے کہا وہ ہوں گے لیکن ان کے نیچے کچھ اور دھنویر لوگ ہیں اب ایک تین طلاق کا جو مددہ آئے تھا مولان صاحب بیچ میں اس تین طلاق کے مددے مولان صاحب نے دوریاں بڑھائی ہیں یا گھٹائی ہیں سرکار اور دیش کے مسلمان کی بیچ میں ملک کا کونسٹیوشن سیکولر ہے وہ ہر شہری کو اختیار دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کریں اسلامی شریعت ہمارے مذہب کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے اس نقطے نظر سے ہمیں یہ قانونی اور کونسٹیوشنل حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں طلاق کا مسئلہ ہماری شریعت کا حصہ ہے سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کو ہم سب نے اس کو ایکسپٹ کیا اور یہ کہا کہ جو کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کو ہم لوگ آنر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جس قسم کا قانون پارلمنٹ میں لوگ سبھا سے ابھی پاس کیا گیا ہے راہ سبھا سے نہیں ہو سکا یہ جو قانون بنا ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے مسلم عورتوں کے اپنے انٹریسٹ کے خلاف ہے جس کی سب سے بڑی سب سے بڑا ایکزیمپل یہ ہے کہ مسلم عورتیں پورے ملک میں جاہے آپ جیپر لے لیں مالگاؤں لے لیں بومبے لے لیں یا کیلکٹا لے لیں لاکھوں کی تعداد میں نکل کے اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ ہمیں قانون نہیں چاہیے کسی بھی ڈیموکریسی میں آپ جس طبقے کے لیے قانون بنا رہے ہیں کیا یہ حق اور انصاف کا تقاضی نہیں ہے کہ کم سے کم آپ اس سے کنسلٹھی کرنے پھر سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا کہ تین طلاق ان ون سٹنگ کو سیٹ آسائٹ کر دیا تو یعنی اب کوئی شخص اگر تین طلاق ان ون سٹنگ دیتا ہے تب بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تو پھر اگر کوئی قانونی حیثیت نہیں تب پھر آپ قانون کیوں بنا رہے ہیں کہ جو یہ طلاق دے گا اس کو تین سال کی سزا ہوگی تو تو بی جے پی کا یہ ان کا پرچار ہے کہ مسلم مہلاوں نے اس حیصلوں کا ہاتھوں ہاتھ لیا بلکہ یہ نہیں ہے بلکہ ان کے کہنے پر ان کی تکلیف دیکھ کر کہ ہم نے فیصلہ کیا آپ کو اس سے کوئی آپ کی سہمت کی نہیں ہے جس طریقے سے میڈیا میں اور گورمن لیول پہ پیش کیا گیا اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ہر گھر میں خدا نخواستہ طلاقی ہو رہی ہو ہم لوگوں نے ان رائٹنگ اس کو ثابت کیا کہ سنسز ریپورٹ ہم لوگ نہیں بناتے ہیں کہ سنسز ریپورٹ 2011 میں یہ پورا ڈیٹا پیش کیا گیا کہ مسلمانوں میں جتنے قسم کی بھی طلاق ہیں سب صرف اور صرف اتنے بڑے ملک میں 0.5 پرسنٹ ہیں اور نون مسلم میں 3.7 پرسنٹ ہے تو یہ بڑا مسئلہ کس کمیونٹی میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ تکلیف کیا گیا اگر یہ آنکڑے ٹھیک ہے اگر محلاؤں کی طرف سے بھی ایسی کوئی مانگ نہیں ہے ساری باتیں ہیں اور کیول ایک پارٹی ہی ایسا چاہتی ہے تو مران صاحب یہ بتائیے پارلیمنٹ میں اور لوگ صبح میں ایک سنشودھن پر کسی بھی پکشی پارٹی نے بوٹ نہیں کیا کانگریس پارٹی تک نے بوٹ نہیں کیا تھا کیا مطلب ہے اس کا پارلیمنٹ ایک تھی لوگ صبح میں اس کارون کو پاس کرنے کے لیے دارے صبح میں جا کر کے لٹکایا گیا ہے پتہ نہیں یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کس طرح کیا ہوا کیا گیم تھا کس طرح کیا گیا لیکن میری بات وہی ہے کہ مسلمانوں کی جو فیلنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا کہ سب مسلمان ٹریرسٹ نہیں ہیں لیکن جتنے ٹریرسٹ ہیں وہ مسلمان ہیں اب یہ امپریشن دیش میں جا رہا ہے کہ مسلمان کے ہر گھر میں طلاق ہو رہی ہے تو یہ ایک طرح سے ہم ہماری فیلنگ یہ ہے کہ ہم زلیل ہو رہے ہیں بہی عزتی ہوتی نا کمیونٹی کی دیکھو یہ جاہلو والی رواجن کے اندر پڑاوا ہے اور ہر گھر میں ہر عورت کو بس طلاق ہو جاتی ہے طلاق دے کے اور لات مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں تو یہ ایسی ایسا ایسا شیم فل ہماری پچر بنا دی گئی ہے اور بدقسمتی سے پرائیم منسٹر صحابی کے حادثے ہو رہا ہے یہ بہت دربھاگ پورن ہے تو ایک بات میں پھر بڑی ریسپیکٹ کوئی میں کہوں گا بڑی ریسپیکٹ کوئی سارے کسٹمز کے لیے کہ اگر آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ یہ جو بات ہے یہ غلط ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنی بڑی سمسیاں ہیں اس سے بہت ساری بڑی سمسیاں ہیں سماج کے اور دوسرے حصوں میں اس سے بڑی بڑی موجود ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو پرائیلٹی دے دی اور ایسا ایسا اس کا وہ بنا دیا جیسے پہلے ٹیوریزم کا بنایا گیا تھا ویسی اس کا بھی بنا دیا گیا میری شکایت یہ ہے کہ اس کو اس طرح بنا کر پیش کر دیا گیا ہے جو ریالٹی نہیں ہے کوئی چیز ریالٹی میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے ہم تو ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں آپ ساتھ ہیں کہ یہ پردہ بند ہونی چاہیے نہیں ہم اس میں ساتھ ہیں کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ رکنا چاہیے انطلاق غلط ہے کیلئے نہیں ایک منٹ سنتو لی یہ بات آپ تو میرے موں میں اپنے الفاظ ڈالنا چاہ رہے ہیں سوال پوچھنے کے لیے جب آپ دیکھیں گے کہ بیک گراؤنڈ کیا بنایا گیا ہے مجھے شکایت بیک گراؤنڈ سے ہے ہم نے تو ان سے یہ بات کہی ہے کہ یہ سماجی کی بیماری ہے اگر زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی ہو زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی ہو بلکہ ایک بھی ہو تو یہ بری چیز ہے کسی بھی ہماری بہن کو بیٹی کو ایک ہی تو وہ میں حرام طریقے سے ناجائز طریقے